موسیقی کراچی کے تاجروں نے آر ٹی ون آفس میں ایف بی آر کے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا چیئرمن آل سیٹی تاجر ابتحاد شرجیل گوپلانی کہتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ کراچی کے تاجر ٹیکس دیتے ہیں مگر کراچی کے تاجروں کو سنا نہیں گیا کئی ہفتوں کے اعلان کے بعد تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی اسلامباد میں آج کا جلسہ ملتوی کر دیا اینو سی موکتلی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں جلسہ اب یوم آشور کے بعد ہوگا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مسلح فواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کرنی چاہیے سات سال پہلے جن مسائل پر قابو پایا وہ پھر بہران بن چکے ہیں نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو کہا دو ہزار اٹھارہ میں ملکی تباہی کا سلسلہ شروع ہوا ملک کو بدنام کرنے والے اناثر کو وطن سے دلچسپی نہیں پاکستان مسلم لیگ کے صدر چوہدی شجاعت حسین کا حکومت کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان کہا ملک کو دہشتگردی کی لانت سے مکمل پاک کرنے کے لیے اس تحقام پاکستان آپریشن ناغذیر ہے قیام امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کو روابط بڑھانے کی ضرورت ہے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت احلال کمیٹی کا اجلاس کوئٹا میں شروع چیئرمن مولانا محمد عبدالخبیر آزاد اور میمبران شریک محرم میں سیکیورٹی کے پیشے نظر پنجاب میں دفعہ 144 نافس ڈبل سواری سات سے دس محرم تک رہے گی بہران در بہران فلار ملز اسوسییشن کا ملک بھر میں حرطال کا اعلان چیئرمن فلار ملز اسوسییشن آسم رزا کہتے ہیں 11 جلائے سے آٹے کی سپلائے بند کر دیں گے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ ٹیکس کا نفاظ رہا تو ملے نہیں چلا سکیں گے ماضی میں کراچی سے بوری بند لاشے ملتی تھیں ایک اشارے پر شہر بند کر دیا جاتا تھا آج کوئی شہر بند نہیں کرا سکتا یہی بات ایمکیو ایم کو کھٹکتی ہے میر کراچی مرتضی محاب کا رد عمل کہا مصطفیٰ کمال نے محمود آباد کی زمین پر چائنہ کٹنگ کر دی نیو کراچی نالے پر بارہ سو دکانے بنا دی